گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی کے بات کرتے ہیں گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی 3 کے سفل آئیوجن پر اے سی ایس اسوشنا اور ایم ایس ایمی نونیت سیگل کا کہنا ہے کہ یو پی اب وقاس کے پت پر چل رہا ہے اور پڑے بڑے ادیوک پتیوں نے اس پات کو مانا ہے کہ یو پی اب ڈبل رفتار سے چل رہا ہے یو پی کے اس گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی 3.0 کا اگر ہم کہیں کہ سب سے مکھ کردار میں رہے ہیں اے سی ایس ایم ایس ایمی اور ساتھ میں سوچنا اور ایک بہت بڑے پوری بھومی کا رہی ہے نبنیت سیہگل جی کی سر اتنا بڑا آئوجن وہ بھی سرکار بننے کے سو دن کے اندر کس طرح سے ہم دیکھیں یو پی کے ڈبلیمنٹ کی طور پر نہیں دیکھیں اتر پردیش کو ایک ٹرلین ایکانومی بنانے کا ماننی ہے مکھ منتری جی نے یوگی آزی تنات جی نے لکش رکھا ہے اسی ون ٹرلین ایکانومی کی طرف سب لوگ کام کر رہے ہیں اور دو ایار اٹھارہ میں جو ماننی پردان منتری جی کے اپستیتی میں جو انویسٹ سمیٹ ہوا تھا اس کے چار لاکھ اٹھ سٹھ ہزار کروڑ کے جو نیویش پرستاو آئے تھے ان میں تین لاکھ کروڑ سے ادھک سے تو پرستاو جمین پر اتر چکے ہیں یہ پرکریا ستت تھی اور یہ ایک میسیج بھی ہے کہ اتر پردیش میں آرثک صدار ہوئے ہیں اتر پردیش میں کانون ویغسطہ بہتر ہوئی ہے ایک ایکو سسٹم ویعاپار کے لیے ایک ایکو سسٹم مدیوگ کے لیے بہت اچھا تیار ہوا ہے سر ایک سوال اور بنتا ہے کہ بڑے بڑے دیوگپتی آج منچ سے یو پی کے ڈائنیمک اور اگریسیو ہونے کی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم یو پی میں اب انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یو پی کو بدلتا دیکھ رہے ہیں دیکھیں اتر پردیش کی جو چھوی بیماروں کی چھوی تھی وہ سماپت ہوئی ہے اور بہتر کانون ویغسطہ سے اب ہر بڑے دیش کی ادیوگپتی ویدیشوں کے ادیوگپتی وہ پردیش میں نیویش کر رہے ہیں اس کا آج ایک سندیش آج کے گراؤنڈ بریکنگ سے اور ان لوگوں دوارا پرسنلی ویکتیقت روپ سے یہاں پر آج دیا گیا جس سے بڑا سندیش اور نہیں ہو سکتا ہے کہ اتر پردیش اب تیار ہے اتر پردیش اب تیجی سے آگے پڑھ رہا ہے یہاں نیویش کا پریویش بدل گیا ہے اور دنیا دیش کی سب سے بڑی جو ہے ایک اوبھوکتا پردیش ہونے کے ناتے یہاں ہر ادیوگپ کا بہت اچھا سکوپ ہے نبی سیگل جن کا گراؤنڈ بریکنگ سریمینی میں ایک بہت بڑا یوگدان ان کا کہنا ہے کہ جو بیوروکریسی ہے اور جو سسٹم ہے اب وہ کہیں بہتر ہو رہا ہے سنگل بینڈو سسٹم مطلب انڈسٹری کو سیدھا منطرت کرنا ادیوگپتی اب یہاں پر اتر پردیش میں لگاتار آنے کو سوچ رہے ہیں کیونکہ انفرسٹرکچر لگاتار مجبوط ہو رہا ہے ویڈیو جنرلیس دیپک رانا کے ساتھ آلوک پانڈے نیوز اسٹیٹ لکنو اور ہماری سماجواری پارٹی کے سٹیٹ نیوز سے خاص باتشیت کر سماجواری پارٹی کی آگے کیو رنڈیتی سمجھے راج سبھا چناؤں میں جن گیارہ امیدواروں نے نامانکن کیا تھا وہ سبھی نیرورد 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 ہو گئے ہیں جاوید علی ہمارے ساتھ ہیں جو سماجواری پارٹی کے کنڈیڈیٹ تھے بہت آسانی سے آپ لوگ نیرورد ہو گئے بینہ کسی مقابلے گے راج سبھا کا چناؤں ایک دوسری پرکریہ کے تحت ہوتا ہے جسے سنگل ٹرانسفر ووٹ سسٹم کہتے ہیں ایس ٹی وی اس میں اسی طریقے سے چناؤں گا کیا کس طرح سے اپنا رول کیا دیکھ رہے ہیں راستبہ میں سماجواری پارٹی کا رول بہت میں پون ہے دیش کی راج نیتی میں ہم اسے آگے بڑھائیں گے پردان منتری آج لکنو میں تک کیا لگ رہا ہے چوبیس کی اور اسی کے ساتھ خبر چھے بجے میں ابھی کے لئے بس اتنا ہی آپ بنے رہیے نیوز سٹیٹ کے ساتھ موسیقی